بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو ایک تو پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے اپنے علم پر اپنے پڑے لکھے ہونے پر اپنے ایڈوکیٹڈ ہونے پر اس کو ہی مست نائٹ بی پراؤڈ اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ انسان کو علم کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کومن سینس بھی انسان کے پاس ہونی چاہیے عام فہمی بھی ہونی چاہیے جس کو استعمال کرتے ہو آم زندگی گزار سکتا ہے تو آئیے بیٹا آپ کچھ پڑھ چکے تھے آپ ریمیننگ پارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کے بڑھ سویننگز دیکھتے ہیں جاری رکھا اس کے بعد ہے جرنی جرنی کا مطلب سفر کرنا اور ٹریبلنگ کا مطلب بھی سفر یا سفر کرنا یہ ٹریبلنگ آپ کو بتا چکا ہوں جیرنڈ ایسا جیرنڈ استعمال ہوا ہے ٹریبلنگ کا مطلب سفر کرنا یا سفر یعنی ایسے ناؤن بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی زار ایم نہیں لگا اس کے بعد ہے بیٹا سرچ تلاش فارچون قسمت کلیرنگ ساف جگہ ہے ساف میدان اس کے بعد سکیٹرڈ بکری ہوئی ٹرم فتح یا جی اس کے بعد ہے بونز ہڈیاں گیٹ مردہ بندر فل حیران چانس موقع ٹیسٹ آزمائش کسی اس کو ٹیسٹ کرنا آزمانہ سکولر سکولرشیب وصیفہ رائٹ پریس دروست جگہ صحی جگہ یا عنوان کو بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد سویچڈ ہلائی سویچڈ آف ہوتا ہے سویچڈ آن کرنا سویچڈ چلانا یہاں کھائیں سویچڈ ہلائی لیسن پر پڑیں گے تو آپ نے ایکسپرین کروں گا اس کے بعد ہمبل آجز جس کو تکبر نہ ہو آزی پسند ہو اس کو ہمبل کہتے ہیں آجز اس کے بعد ٹیمینڈوس ٹیمینڈوس کے مطلب ہوتا ہے ہیبتناک ہالنا ڈراؤنا اس کے بعد کبرن ڈھاوٹنا یا تہر اس کے بعد فلیش گوش کھائیتا ہے بزنس کام مومنٹ نمہ رائچر اٹھنا ہارڈ بر مشکل سے حاصل کیا ہوا مشکل سے حاصل کیا ہوا ایکسلیم چلائے سیکنڈ بام پلیڈ پلیڈ کا مطلب بقالت کرنا ہے گزارش کرنا آیا تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا پیڈ نمبر سکسٹی اوپن کریں گے لیسن نمبر 11 کا پیڈ نمبر سکسٹی آپ آج ہیں یہاں سے ہم نے یہاں تک کیا تھا بٹ کومن سینس تک کیا ہوا تھا اب ہم نیکس سٹارٹ کر رہے ہیں چار آدمیوں نے اپنا سفر جاری رکھا ٹریبلنگ پلیس سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ دولت اور قسمت کی تراش میں سفر کرتے ہوئے دے پاس تھو آ فارس وہ جنگل سے گزرے اور ساف جگہ ساف میدان کی طرف آئے جہاں پہ مردہ شیر کی ہڈیاں سکیٹرڈ بکھریوی تھی سکیٹرڈ بکھریوی تھی آن دی گراؤنڈ زمین پر دے سٹوٹ کو کھڑے ہو گئے لکنگ ایٹھ گونز ہٹیوں کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے آف دیڈ اینیمل مردہ جانور کے ہٹیوں کو دیکھنے کے لئے کھڑے ہو گئے ون آف سکولر سیڈ اور آلموں میں سے ایک نے کہا سی بٹ آنڈرفل چانس لائز ہیر بی فور کہ کتنا حیران کن موقع ہمارے سامنے ہے آہ بی دیز بونز ہم ان ہٹیوں کے ساتھ بیکنٹ ٹیسٹ ہم آزمائش کر سکتے ہیں آہ ویلیو آف آور لنڈنی ہماری تعلیم کی قدر کی تعلیم کی حیثیت کی یا تعلیم کی قدر و قیمت کی ہم کی آزمائش کر سکتے ہیں ویلیو اس کے مطلب یہاں ہم قدر و قیمت کریں گے قدر و قیمت کی اپنی تعلیم کی قدر و قیمت کی ازمائش کر سکتے ہیں isn't our great scholarship able to bring this creature back to life کیا ہمارا بڑا وظیفہ ہمیں اس قابل نہیں بنائے گا to bring this creature back to life کہ ہم اس مخلوق کو واپس زندگی دے سکیں یا زندگی کی طرف لا سکیں I can put together the bones of the animal میں جانور کی ہڈیاں اکٹھی کر سکتا ہوں each in its right place میں جانور کی ہڈیوں کو اس کی دروست جگہ پر صحیح جگہ پر رکھ سکتا ہوں یعنی اس کی ہڈیاں اکٹھی کر اس جانور کو زندہ کرنے کے لیے میں اس کی ہڈیاں صحیح جگہ پر learning on this subject میں بھی اس موضوع پر سیکھتا رہا ہوں میں بھی اس موضوع پر پڑھتا رہا ہوں یا سیکھتا رہا ہوں I can cover the bones میں cover کر سکتا ہوں ڈھاپ سکتا ہوں bones ہٹیوں کو with flesh گوش کے ساتھ blood خون کے ساتھ and skin اور جلد کے ساتھ and the third scholar said اور تیسرے علم نے کہا as far me میرا جہاں تک تعلق ہے as far me کا مطلب ہم کریں گے میرا جہاں تک تعلق ہے I can give this creature life and make it breathe اور اس کو سانس بہار کر سکتا ہوں اس کو سانس دے سکتا ہوں the fourth man چوتھے آدمی نے who was no scholar at all جو کہ ہرگز علم نہیں تھا was humble وہ ایک آجز تھا and silent اور خاموش تھا یعنی اس کو آجز تھا اس کو تکبر نہیں تھا اپنے اوپر کیونکہ وہ انپر آدمی تھا تو اس کے اندر یہ اس قسم کی فیلنگز نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو فیل کرے سائلنٹ اور خاموش تھا before such tremendous learning اس حیبتناک علم کے سامنے وہ کیا کہتا ہے آجز اور خاموش تھا پس پہلے علم نے ہٹیوں کو رکھا آف دلائن شیئر کی ہٹیوں کو اکٹے رکھا دوسرے علم نے اس کے اوپر تہ چڑھائی یا اس کو ڈھرپا گوش کے ساتھ اور جلد کے ساتھ شیئر پر شیئر کو گوش کی تہ سے جلد سے شیئر کو رکھا یا شیئر کو ڈھاپا اور جسم میں خون کو ڈال دیا پھر 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 ساتھ 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 بزنس بزنس آف برنگ دی لائن آف اور تیسرے عالم نے شروع کر دیا بزنس کام شروع کر دیا آف برنگ دی لائن تو لائن شیئر کو زندگی کی طرف لانے کا کام شروع کر دیا آلیم نہیں تھی ٹرائی کوشش کی تو سٹاپ دیم روکنے کی ساتھ اس میں کہ میرے دوستو سوچو تم کیا کر رہے ہو وہ جانور جس کو تم زندگی کی طرف لا رہے ہو اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں وہ اٹھے گا اور ہم تمام کو مار ڈالے گا تیسرا عالم بیزیلی مسروفی یا مسروف ہوتے ہوئے مسروفی سے اپنا مشکل سے حاصل کیا ہوا علم استعمال کرتے ہوئے شاؤٹڈ چلایا بڑ اس لرننگ کیا فائدہ پڑے لکھئے ہونے کا اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے یا اس کو استعمال نہیں کیا جاتا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دوبارہ سوچئے چوتھے آدمی نے کہا لیکن آپ واقعی پرعظم ہیں اس کام کو جاری رکھنے کے لیے کم از کم انتظار کرو جب تک کہ درخت پر نہ چڑھ جاؤں ہی کلائم آب اپ ٹال ٹری وہ لمبے درخت پر چڑھ گیا اور شاہ میں بیٹھ گیا تب تیسے عالم نے شیر کی زندگی کو واپس لانے کا کام جاری گھت تھا جب دوسرے جو دو عالم تھے وہ ساتھ کھڑے تھے دیکھتے ہوئے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے جو اس نے کیا بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہوئے تیسرے عالم نے جیت یا فتح کے لئے قدم رکھا stepped back قدم واپس رکھا کس میں جیت میں یا فتح ہوا ہو گیا ہے وہ چلائے وہ فخر سے چلائے the lion opened its eyes the lion opened its eyes شین نے اپنی آنکھیں کولی switch its tail نرسلی اور اپنی دھوم ہلائی switch کا مطلب بتایا تھا آپ کو ہلانا دھوم ہلائی نرسلی بے چہنی سے بے قراری سے بے چہنی سے اپنی دھوم ہلائی and got to its feet اور اپنے پہوں پر کھڑا ہو گیا and then without warning اور بغیر خبردار کیے it sprang upon the tree learned men and killed them اور ان تینوں پڑے لکھے آدمیوں پر جھکٹا and killed them اور نے مار ڈالا the fourth man the one who had never studied books چوتھا آدمی جس نے کبھی کتابیں نہیں پڑھی دی waited کتابوں کا متعلیہ نہیں کیا تھا کتابیں نہیں پڑھی دی waited in the tree درخت پر انتظار کیا until the lion gone away جب تک کہ شیر چلا نہ گیا then he came down تب وہ نیچے آیا and return along to this village اور اکیلا اپنے گاؤں کی طرف واپس وٹ اوکے بیٹا آپ نے دیکھا کہ وہ جو تین عالم تھے انہیں اپنے علم پر بڑا فقر تھا جبکہ چوتھا جو ان کا دوست تھا وہ پڑا لکھا نہیں تھا اور وہ بڑی common sense رکھنے والا اور بڑا humble دائیانی تقبر نہیں کرتا تھا تو اس کے ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے ساتھ کیا ہوا جس کے پاس فہم و خراست تھی عقل تھی common sense تھی تو بیٹا آپ نے بھی اپنے علم پر کبھی تقبر نہیں کرنا اپنے علم کا علم کو دوسروں کے نفع کے لیے استعمال کرنا ہے کبھی بھی اس کو جانا تقبر میں کبھی بھی نہیں آپ نے آنا اپنے آپ کو کبھی proud نہیں سمجھنا اوکے بیٹا اللہ حافظ